نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشک نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے اپنے عجز کا اظہار ہے تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں انسان کے اشرف آزہ اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے کی قوت دماغ سر میں سومنے کی قوت ناک سر میں اور یہ سر مالک کے در پہ ہے اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی مالک تُو سب سے عالی ہے اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے اور باقی عذاب بھی خاک پہ ہیں تو گویا عملا یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے اس کے مند میں روشنیاں کر دے تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے مند میں چراغاں کرتی ہے اللہ کی حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ ایک عامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو نماز کی ترغیب دو نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو اور ان کی عادت راسخ ہو جائے طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی اور ان کی صحت کی زامن ہوگی اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی اس لئے کہا کہ اللہ کی حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوارتا ہے تقرب اللہ کے لئے اس کی اپنی عملی کوشش ہے بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے باطن کی تربیت ہوتی ہے انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہونا تو آج کا لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائف جا رہے ہیں تو وہ بالکل اپنی حرکات سکانات منظم کر لیتے ہیں کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم لائف جا رہے ہیں وہ لائف چاہے پانچ آدمی دیکھ رہے ہیں چاہے دس آدمی دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائف جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکانات مرتب کر لیں گے منظم ہو جائیں گے اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ساری حرکتیں وہاں لائف جا رہے ہیں تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی پھر رویہ بھی مرتب ہو جائیں گے طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گے خیال بھی نہیں بہکیں گے سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گے چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا نماز سے بھی تہذیب نفس ہے اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سوار لیا اور کافی ہے نہیں لوگوں کو بھی نیکی کا حکم لینا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو یہ مومن کی زندگی ہے ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم نے دل کے قائم کی ہوئی ہے یہ ان کی خود ساختہ توجہ ہے نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں تو آقا قریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے تو آقا قریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ باطل تو جی ہاتھ یہ جاہل لوگوں کی جس کے بدن سے بدبو کے بھبوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جویں پڑی ہوں اور جس نے چھ سال سے غسل نہ کیا ہو وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے اللہ اکبر تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے اس کی فرائض کے ساتھ ادا کرنا یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشو کا اور خضو کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور دو رکعت پڑی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف دو رکعت سے لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بھیکتا کہیں ہو رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی تو اقامت سلات سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشو کے ساتھ پورے عراقین کا اعتدال اور اتمام تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں تو وہ خشو اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے نہ یہ کہ اب وہ تو قیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا مزہ نہیں آتا تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے پڑھتا تو ہوں تو آپ جھومنے لگے فرمایا واہ واہ تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اگر لطف آ جائے وہ کیفیت وہ حض وہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو آئد ہوتا ہے تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی خورش دے بدر را جو کب کو ہمام کہ یک روز افتد ہمائے بدم سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے چوگا ڈالتا رہے کبھی کبوتر آئے گا کبھی کوہ آئے گا کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس لیے محنت کو جاری رکھو کوشش کرتے رہو تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹانا چھوڑنا نہیں ہے دستک دیتے رہو کبھی تو بوہ کھلے گا کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر پھر اندر سرور کی وادی ہوگی کیف کا جہاں آباد ہوگا اور آقا کریم نے ہمارے لئے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے بعدہ نماز کو ترک نہیں کرنا برکور کوشش ہو کہ خوشو خضو کے ساتھ نصیب ہو نماز کا حکم سادر کیا گیا ہے نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے جتنے بھی مخلوقات کے اندازے عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دئیے گئے قیام رکوب قومہ جلسہ سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی دس صفے ہیں جو تعجب اور غشت کرتی ہیں صاحبِ قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ پرشتے قیام میں ہیں کچھ پرشتے قعود میں ہیں کچھ پرشتے رکوب میں ہیں کچھ پرشتے سجدے میں ہیں کچھ تسبیح کر رہے ہیں کچھ تحلید کر رہے ہیں کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں کچھ صدا کرتے ہیں کچھ درود پڑتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں جو رکوب کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوب میں ہے سجدہ اس کا مقصوم نہیں ہے جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے جو سنا میں لگا ہے وہ سنا وہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار نہیں ہے لیکن جب انسان نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دس صفحیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشت کرتی ہیں اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے قعود بھی ہے استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے سنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی سنا ہے لیکن اس کی نماز میں سنا بھی ہے اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے تو اس طرح فرشتوں کی جو دس صفے ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشت کرتے ہیں یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیئے نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے نماز کی فضیلت مجد و شرف اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی جو ازان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں ازان دینے والوں کی ہوگی یہ ذات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ور بھی ہے قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں موزن ازان دینے والوں کی ہوگی بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشانت ہی کیجئے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور نے فرمایا کون موزن تو موزن بن جائے پنجگانہ ازان دیا گیا اس نے کہا لا استطیعو میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا وقت پر آنا سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال وچتے ہوئے ازان دینا یہ سب سے مشکل کام ہے اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا فرمایا کن اماما اچھا پھر تُو امام بن جائے اس نے عرض کی لا استطیعو میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو پھر حضور نے اشارت فرمایا فَقُم بِعِزَائِ الْإِمَام تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جائے تو اگر کوئی شخص جندت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے یا موزن بن جائے یا امام بن جائے یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی ازان کی اتنی فضیلت ہے کل قیامت کے دن موزن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردن لوگوں سے بلند ہو بلکہ نماز کے لیے ایک موزن تو ازان دیتا ہے اس کی تو بھرکتیں ہیں ہی ایک حدیث میری نظر سے گزری فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے جو مرغہ نماز کے لیے پیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے تو جو نماز کے لیے ازان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے حضرت بلال حفشی نے ندا دی حضور کے ساتھ صحابہ تھے جب حضرت بلال حفشی خاموش ہوئے حضور نے شاعت فمایہ مند قالا مِسْلَ حَاظَ يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةِ جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب نے کہے یعنی ازان کا جو جواب دے دے فمایہ جو یقین کے ساتھ ازان کا جواب دے دے فمایہ وہ سیدہ جنت میں جائے ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا عمر ہے ازان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرح ملتا ہے اور ازان کی جو پکار پہ لبائے کہتا ہے لوگ تین طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جب ازان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور ملتیوں کی طرح چمکتے ہوں وہ ظاہر ہوں لوگوں کی ایک جماعت ہوگی فرشتے ان کو پوچھیں کہ تم کون ہو تو وہ ارز کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی ازان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا وخ کرتے تھے تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے فرشتے انہیں پوچھیں کہ تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کرنیا کرتے تھے اور ازان کے ساتھی مسجد کی طرف چل دیتے تھے فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمک دارا تھے فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو ازان ہوتی تھی یعنی ہم ازان مسجد میں ہی سنتے تھے حضرت سعید عمد المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی جو بینہ ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید عمد المسیب کے پاس تھے اللہ حبار کہتے ہیں چالیس سال تک حضرت سعید عمد المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولہ بھی قضا نہیں ہونے تھے اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامت المسجد مسجد کا قبوتر یعنی جس طرح قبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید عمد المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا جو ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجارا ایامِ غرہ میں جب اس نے تین دن تک اہلِ مدینہ کو سکھ پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجدِ نبی کے اندر باندے گئے اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا تو حضرت سعید ابن المسیب ان ایام کے در بھی مسجد میں رہے فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا مغربِ شاہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا تین دن تک مسجدِ نبوی میں نہ آزام ہوئی نہ اقامت ہوئی یہ بڑے خطرناف دن آئے ہیں اور یہ یزید برد برد نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا اس نے مکہ تل مکررمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ تل رسول میں بھی ظلم کیا اور تین دن تک مسجدِ نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے ازام اور اقامت نہیں ہوئی حضرت سعید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینہ سمجھ کے چھوڑ جاتے فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لائک تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر دیں تو کہتے ہیں میں حضورﷺ کے حوضے کے پاس بیٹھا تھا فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَ الْأَزَانَ وَلْإِقَامَةَ مِنْ قَبْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبتِ خزرہ سے ازان کی آواز بھی آئی اور اکامت کی آواز بھی آئی تو جو شخص احتمام کریں کہ ہم نے تکبیرِ اولہ کو قضا نہیں کرنا ہے ان کے لئے پھر اللہ یوں بھی احتمام فرما دیتا ہے ان حالات میں بھی ان کی تکبیرِ اولہ قضا نہیں ہوئی اور تین دن تک گمبتِ خزرہ کے مقین کے ساتھ ملکِ نمازیں پڑھتے رہے ہیں یہ حضرتِ سید بن المسیب رضی اللہ و تعالی انہو کا اعزاز ہے یہ ان کی تقریم ہے یہ ان کی عزت افضائی ہے اللہ اکبر حضورف میں کچھ لوگیں مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس تک کل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے کاسر ہو بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لئے جاتے ہیں یہ ان کا عزاز ہے یہ ان کی تقریم ہے بلکہ فرمایا سباتن یزلہم اللہ تعالی فی زلہی یوم لا زلہ الا زلہ امام عادل وشاق نشہ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ مولک بالمساجر ورجل دعت ہو امرتن ذات منصب و جمال فقال انہی خاف اللہ ورجلان تحابہ فی لا اجتمع لئے و تفرقائی ورجل تصدقہ بسادقہ تر فاخفہ حتی لا تعلیم شمالہ ما تنفق یمین ہو ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت ایناؤ فرمایا سات اشخاط ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا ٹھنٹا سایہ تامنے گا ان میں سے جو تیسلا شخص بیان فرمایا حدیث طویل ہے ورجلان قلبہو معلقم بالمساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو اسے جب بھی ٹھونڈو مسجد میں ملے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے مسجد کی تعمیر کے لئے مسجد کی آبادی کے لئے مسجد کی صفائی کے لئے اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے حضور فرمایا قل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نسیب فرما دے اللہ اپنے تو ازان اقابت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں اور اللہ تعالی نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں زمانت ہیں تو پھر جو نماز ہے نفس نماز اس کی کیفیت کیا ہو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اعزام کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرماتا ہے رب نہیں کرتا بلکہ حضور نے اشارت فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کب صحابہ جنس کی حضور پھر کونسی دعا مانگے اس وقت اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کونسی دعا مانگے ہیں حضور نے فرمایا صل اللہ العافیت فی الدنیا والعافیت اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بہتری اور آفیت طلب کر دیا گیا یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے مومن دونوں جہانوں کا طلب کر ایک سے حابی کو دیکھا سخت کمزور ہے فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں دنیا پہ ہی آجائیں اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مسیبتیں چھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار دیا لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے فرمایا تمہاری یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آجائیں آخرت میں نہ آئیں تو انہیں یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنتم اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بہتریاں دے جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتے ہیں یہ لی ہے کہ دنیا کے اوپر پسھتے رہیں ہم دنیا کے اوپر پسھنے کے لیے نہیں آئے امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب اور دونوں کی چاہنے والی اور اللہ کے خزانے بڑے وزیع ہیں اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو تم اپنے دامن کو تنگ پاؤگی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس لیے اپنے لیے بھی مانگو اوروں کے لیے بھی مانگو دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو آخرت بھی مانگو تو عرض کی گئی حضور ازان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے تو فرمایا اللہ سے دنیا اور آخرت کی آفیت تلق کر تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو دعا دی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے بلکہ نماز تو آگے آتی جب انسان وضو کے لیے وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے تھے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی مبوایا پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان بن افان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرانے کیوں ہوں لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا لا تسعالونی ما ادھاکا کا تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابا کہ میں مسکرائے کیوں ہوں تو صحابا نے ارزئی ما ادھاکا کا یا رسول اللہ حضور آپ ارشاد فرمائیں نہ کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لئے پانی منگواتا ہے اور پانی منگواتا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامات منہ مہور الحور العین جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دے چیز کورا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی ہوروں کا حق مہر ہے یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں علامہ نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاپ اور ستھرائی ہو جاتا ہے اور یہ مسجد سے جو آپ کورا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی ہور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من بنا للہ مسجد جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی کس لئے یوز کا وہ فی ہے تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو فرمایا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا اور ایک روایت میں ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی علاوانہ یہ لکھا ہے یہ نہ کوئی فلا مسجد چھوٹی ہے یا فلا مسجد بڑی یہ نہ کوئی کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے سارے بڑے ہیں یہ کہو فلا میں نمازی زیادہ آتے ہیں فلا میں نمازی تھوڑے آتے ہیں نمازیوں کی گنجائش کام میں فلا میں اور فلا میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے یہ کہو بعض ہم عموماً ہمارے حضور مرحہ یہی ہے ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی وہ بڑی ہو جاتی اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ وصف علی وصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لی اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شہ چھوٹی نہیں ہے کوئی شہ چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا ورنہ کوئی بھی شہکار کھانا ایک قدرت میں چھوٹی نہیں ہے ہر شہ باعظمت ہے تو بالخصوص جس چیز کی نصوت جو ہے وہ اللہ جللہ شانہور اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہو گنجائش اس میں دھوڑی ہے نماز میں حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں تو انہوں نے جواب نرس کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں بڑے آپ ہی ہیں یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں تو جب نصوت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے تو علاوہ نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد بلکہ کہو فلا مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے جس جگہ پیشانی رکھنی ہے اللہ اکبر وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے بلکہ فرمایا کہ خیرن اماکر بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجد ہیں اور بہترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواک یدی بازار ہیں حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ گوہ ہمارا انداز اس سے مختلف ہے لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے واپس پڑھو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا بیٹھا رہا حد تک کہ سورج تلو ہو گیا اور پھر اس نے دو رکھت پڑھ جس کو صلات الاشراء کہتے ہیں تو فرمایا اس کو مقبول حاج اور عمرے کا اللہ سما بتا دو ماتا ہے اللہ اکبر تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے باقی رہی بات نماز کی اس کی کیا فضیلت ہے تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے صحابہ سے مخاطف ہو کے کہاں ارائیتن لو انہ نحرن بے باب آہدکن یا تاسلو کل یوم خمسن ما تقولو ذالکہ یبکی مندارہ نہیں قالو لا یبکی مندارہ نہیں شیع قالو فضالکہ ما صلو صلوات الخمس یم اللہ بہی لقاتا ہے فرمائے صحابہ ایک بات تو بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ ملتبہ اس نہر میں غسل کرے مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ ایل باقی رہے گی صحابہ نے ارز کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی فرمائے یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے جو شخص پڑھگانا نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پانچ گانا نماز کا مجاج بنا لیا صحابہ فرماتے ہیں اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ایو العامل احبو علماء حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کونسا ہے یعنی کونسا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے قالا الصلاة والا وقت ہے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اولاد بنی آدم کے جتنے بھی عامل ہیں اچھے نیک صالح عامل ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے سممہ ایو صحابہ نرز کی حضور پھر اس کے بعد قالا سممہ برغ الوالدین پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز کے بعد سب سے زیادہ حمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے آج کل من جملہ کباحتوں میں یہ کباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تازیم نہیں کرتے ان کی تسلیل کرتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو گلایا پوچھا اس نے عرض کی حضور اس کو پتا نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے امام تبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا پھر حضور نے وہ تاریخ سار جملہ ارشاد فرمایا انتا ومالوکا لعبی کا فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے یعنی باپ جس طرح چاہے تصورت کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حق دار بناتی ہے ایک حریص میں آتا ہے کہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شہبی رکاوٹ نہیں ہوگی ایک وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ دی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن ایال کثیر ہے اولاد زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہ جانے دیا تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں رکھ سکے تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے والدین مبتلا ہے تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں حضور نے اس کی حصلہ شک نہیں فرمائی اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک شخص نے اذن جہاد طلب دیا تو فرمایا اہیون والدہ کا کیا ترے والدین زندہ ہیں کالا نعم عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیہ ما فجاہد کہا جاؤں ان کی خدمت کر یہی چرا جہاد ہے والدین فالی زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو اسلام تو اس کی حصلہ پسائی نہیں کہتا ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو اسلام تو اس کی حصلہ فضائی نہیں کرتا ہمارے سامنے ذرتے وہ ویسے کرنی کی مثال موجود ہے حضور قبیز کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا لوگ کہاں کہاں سے آگے یمن تو دور بھی نہیں ہے تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو فرمایا اس کی بوڑی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بکشش کی دعا کرے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی دونوں گئے حضور کا سلام پیش کیا حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈھالائے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لمبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا جب محبتوں کے عمرتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیاس حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق نے روح کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہا ہاں ہم تو شام صویرے رہتے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے عبرو چڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ حیرت رضا ہوگے کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا کوئی دور سے دیکھتا تو چڑے ہوئے نظر آتے قریب آکے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں بعد کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی معلوم نہیں رہا حضور کے قرب کی دورت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے حضرت بائی زیدہ بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا می تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو منا لیتا ماں نے کہا جاؤ بیگا بارہ سال چنگلوں میں گھومتے تھے ایک دن بستام کے قریب سے گزر رہے تھے دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤ دروازے کو دستک دینے لگا رات کا موقع تھا خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سوکھ نہیں دیا دکھ بھی کیوں دوں ماں سوئی ہوگی میرے نہیں اٹھے گی دروازے کے سال لگتے کھڑے ہوگی سردیوں کی لبی رات تھی ساری رات بیٹھ گئے جب سہری کا وقت ہوا اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا سمجھ گئے میری ماں سہری کے لیے اور تحجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا بائیزیر ٹھہرو میں آتی ہوں ماں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے یہ ماں کا پیار ماں نے دروازہ کھولا حضرت بائیزیر گستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے تیواند لگے ہوئے اور بکھی ہوئی حالت ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسوں مٹھا بارہ سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے کہا مالک میرا بیٹا بائیزیر تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا یہ جملے تھے ماں کی زبان پر حضرت بائیزیر کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھوڑ رہا ہوں تو تو ماں کی دعاوں میں ہے تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت عبادت نہیں ہے اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا نہیں ہے تو فرمایا پہلی چیز کیا اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے دوسرا محبوب عمل برغل والدین والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا صحابہ نے کہا سمعیے حضور پھر کون سا عمل ہے قَالَاَ الْجِحَادُ فِي صَبِيْلِ اللَّهِ کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا تو سب سے اولیت نماز کو پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو اور پھر تیسے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا خزان کا موسم تھا اور درختوں کی شاقوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے ایک درخت آیا جس کی ایک شاق لٹک رہی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا حضرت سلمان فارسی نے اس شاق کو پکڑا اور جھٹکا دیا جتنے پتے تھے گر گئے اس منظر کو دیکھ کر کے میں محضوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے کہا کہ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا درخت کی ایک شاق لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضور آگے بڑھے اور شاق کو پکڑ کے حضور نے چھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاق اسی طرح خالی ہو گئے تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معذوذ ہوتا رہا حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا حضرت سلمان فاسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آترشاد کرنے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاق کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتہ باقی نہیں رہا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بطن سے جڑ جاتے ہیں تو یہ نماز کی براقات ہیں حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت السلام جنت کی چابی نماز ہے یعنی چابی کے بغیر طالع نہیں کھلتا تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی ہے مفتاح الجنت جنت کی یہ چابی ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا اولو ما یحاسبو بحل عبد یوم القیامہ الصلاة قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر پہلے سوال کے اندر انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہوگا اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا حب با علیہ من دنیا کم سلاس لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں اتیب والنساء وجعلت قضرت عینی فی السلام خوشبو منکوہ عورتیں اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا بلکہ نماز کی براقات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضرت تھے اور حضور کی خدمت کیا گئے تھے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سوال کر لیجئے مانگ لیجئے ہن آج وہ مائل وآتا اور بھی کچھ مانگ اللہ وآلہ وسلم مانگ لیجئے تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا حضرت ربیہ کہتے ہیں فکل تو میں نے عرض کی اس آلو کا مرافع تکا فن جنہ حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے جنت کا لطف تو تب ہی نصیب ہوگا اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیرہ ظا لے یہ تو مل گیا کچھ اور مانگ لگا اللہ اکبر تو میں نے عرض کی فکل تو ہوا ذات میں نے کہا حضور بس یہی کارا جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے شاید اسی کا نام ہے تو ہین جستجو ہو منزل کی تلاشتر نقش کفے پا کے بعد اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے کوئی بھوک نہیں باقی رہتی میں نے کہا بس حضور کافی ہے ہوا ذات کا بس کافی ہے حضور نے فرمایا فَآَئِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُودِ تو فرمایا کہ کسرتِ سُجُود کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سچتے چھوڑ دو فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کسرتِ سُجُود کے ساتھ مدد کرنا تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے اس لئے حضور نے حضرتِ ربیعہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کسرتِ سُجُود سے تُنہیں میری مدد کرویں کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں حضور نے وعدہِ جنت دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہِ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دے حضور نے دس صحابہ اشرا ببشرا کے لیے وعدہِ جنت دیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتقاب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ بہت زیادہ کسرت کے ساتھ سکتے کرنے والے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک حدیث سنی ہے اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلینا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے فجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرعان حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں سعابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے اور پھر حضور نے جب سعابہ کو دیکھا کہا لہ اب شروع فرمایا مبارکو خوشخبری ہو تمہیں حاضر ربکم قد فاتحہ بابم من ابواب سما تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول لیے یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول لیے ہیں یباہی بیکم الملائکہ اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں کے اندر اللہ فخر فرما رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے یہ قول وہ کہتا ہے انظروا الہ عبادی قد قدو فریضتاً وہم ینتظرون اخران اللہ فرماتا ہے اور میرے بندوں کو دیکھو انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے فرشتوں ذرا چھوکے نظر دھڑا کے ذرا میرے بندوں کی ادا کو دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو اس پر فخر کرتا ہے حالانکہ بندے کو عجز اور نیازمندی کے اظہار کے لیے نماز پڑھنا ہوتی ہے لیکن نماز پڑھنے والے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کہتا ہے اور آسمان کے سارے در کھول کے کہتا ہے فرشتوں دیکھ لو میرے بندوں کو چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ سجدے تو ہم کریں گے رکوع تو ہم کریں گے یہ تو دھینگا مشتی کریں گے یہ تو فساد اور شر پہلائیں گے اللہ فخر کرتا اپنے ان بندوں پہ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر ہوتے ہیں اور فرشتوں کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو تم تو کہتے تھے کہ یہ لڑائی کریں گے دیکھو کہ نماز پڑھ لیا گھر کو نہیں جا رہے گے دوسری پڑھ کے جائیں گے اللہ بندوں کے اس عمل پہ جو ہے وہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من ترک السلاطہ متعمتا فقد کفر جہارا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیاں کفر کیا ہے اور ایک حدیث کے لفظ سنیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنانِ خدا امیہ کے ساتھ اور حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس بات کو گوارہ کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو دشمنانِ خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ قدرانِ مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ماسالہ کا کم فی سکر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب کے در یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے نماز نہ پڑنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا اندر بن رہے ہیں نماز پڑنے والے اللہ کی رحمتوں کے حق دار ہوں گے اور جب کوئی بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے اس کے بدن سے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کڑا ہو جائے تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہ حیزدی میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ دیا ہوا تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دیں اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دی ہیں اب اترے ہی رہنے دو اور یہ میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے تو یہ نماز کی براکات ہیں بدن پہ مین نہیں رہتا من ستھرا ہوتا ہے چہرے پہ نور آتا ہے اندر صفائی ملتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا سواب ملا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جاگنے کا سواب ملا تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجد اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں صاحبوں نماز وہ بسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا وَجُوَعِلَةُ قُرَّةُ اَنِفِ السَّلَاةُ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے ماہِ سیام رمضان المبارک کے دامن سے جب نور ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جمعت المبارک بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھانا نماز کے عادی ہو جاتے ہیں کاش اس نور کو اپنے دل کے اندر ہم محفوظ کرویں اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نمازوں کے تسلسل کو باقی رکھیں جس نے نماز زائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو زائع کر دیا جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا تو ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی منطرہ کا صلاة متعمدن وقد قفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کو فرق کیا ہے صحابہ فرما دے ہیں مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھتے تھے جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے ہیں مومن ہو گئے تو بھی پڑھتا تھا اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا امام شافی اور دیگر آئیمہ کا خطوہ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے لیکن ہمارے امام حضرت امام عاظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں بے نمازی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو حاکم وقت قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا وعدہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان ابو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرز ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا تو یہ وعدے ہیں بے نمازی کے لئے اور یہ خوشخبریاں تھی احادیث کے ذخیرہ سے جو میں انتخاب کر کے آپ کے سامنے رکھیں کہ اللہ نمازی کو کتنی برکتیں اتا فرماتا ہے کالے اور نور کرتے ہیں اصل پتہ تو کل قیامت کے دن چلے گا لیکن صاحبو جو دنیا کے اوپر نماز پڑھنے کا مزاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو آخرت کے اندر تو اس کو سلے دے گا ہی اس کا دل تمانیت کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے اور ذرا اظہار افسوس ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور صبح لمبی تان کے سویا ہوتا ہے ذرا غور تو کرے صبح چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی اور حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے سر نکال کے رب کا نام جب رہے ہوتے ہیں توعن و کرعن کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کا نام نہ جبتی ہو درخت اشجار کائنات کا ایک اگزرہ تمہارے رب کا نام جبنے والا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پندگی کا سر چکائے لیکن یہ تقبر اور تمروت کے اندر آ کر کے اپنے رب کے حضور سجدے سے انکار کر دیتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا ابلیس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا اور وہ راندہ جرگاہ ہو گیا اور جو شخص سارے سات سو مطبع حکم کے باوجود اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے اس کا پھر ٹکانہ کیا ہوگا شیطان نے تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا رب کو تو کرتا تھا تو اللہ نے اس کو بھی راندہ جرگاہ کر دیا اور جو رب کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ٹکانہ کیا ہوگا یہ سوچنے کی بات ہے بار بار سوچنے کی بات ہے